یہ ایک چھوڑی سی ربائی سے مولانا کو دعوت گفتار دوں گا کہ تُو مظہرِ دو عالم من فقیر روزِ محشر عذر حائے من پذیر و گر حسابم رات و بینی نا گزیر از نگاہِ مصطفیٰ پرہاں بگیر جناب مولانا مدیمیہ صاحب الفاتحہ الہ حضرت الرحی النبی صلی اللہ علیہ وسلم و آلہ و اصحابہ اجمعین الحمدللہ الحمدللہ اللہزی ابدع اللہ فلاک والاردین فالصلاة والسلام على من كان نبی و آدم بين الماء والطین وعلى آله و اصحابہ اجمعین برحمتك يا رحم الراہمین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقلعه ورسوله وحقا يردوه ان قالوا مومنین صدق اللہ مولانا لزیم وصدق رسوله النبی الكریم ونحن ولا ذلك لمن الشاہدین والشاہدین والحمدللہ رب العالمین بارک اللہ لنا لکم في القرآن العظیم ونفعن یاکم بالعیات وزک الحکیم منہ تعالی جواد قریم ملک بر روف الرحیم منہ علینا ربنا از بعسا محمد اجده بایده اجدنا بحمد ارسلہ مبشرا ارسلہ ممجد صلو علیه دائما صلو علیه السرمد اللہم صلو علیه سیدنا محمد وعلا سیدنا محمد وعلا محمد وعلا ترقبین تصلیح آلی بڑے لطیف ہیں نازک سے گھر میں رہتے ہیں میرے حضور میری چشم تر میں رہتے ہیں بڑے لطیف ہیں نازک سے گھر میں رہتے ہیں میرے حضور میری چشم تر میں رہتے ہیں ہمارے دل میں ہمارے جگر میں رہتے ہیں ہمارے دل میں ہمارے جگر میں رہتے ہیں انہی کے گھر ہیں یہ وہ اپنے گھر میں رہتے ہیں انہی کے گھر ہیں یہ وہ اپنے گھر میں رہتے ہیں یہ واقعہ ہے یہ واقعہ ہے لباسِ بشر بھی دھوکہ ہے یہ واقعہ ہے لباسِ بشر بھی دھوکہ ہے یہ موجزہ ہے لباس بشر میں رہتے ہیں مقام ان کا نفرش زمین نارش بری مقام ان کا نفرش زمین نارش بری وہ اپنے چاہنے والوں کے گھر میں رہتے ہیں وہ اپنے چاہنے والوں کے گھر میں رہتے ہیں مقام ان کا نہ فرش زمین نہ عرش بری وہ اپنے چاہنے والوں کے گھر میں رہتے ہیں اگر خموش رہوں میں تو تو ہی سب کچھ ہے جو کچھ کہا تو تیرا حسن ہو کیا محدود بارگاہ رسالت و آل رسالت میں درود شریف کا نظران عقیدت پیش فرمائیں اللہم صلی اللہ سیدنا مغلین محمد محمد قمع فحب و ترغبینتو صلی اللہ ایک بار اور حدیث صلاة پیش فرمائیں صل اللہ علیہ وسلم صلات و سلام علیہ وسلم ایک بار اور نظران عقیدت پیش فرمائیں اللہم صلی اللہ محمد قمع فحب و ترغبینتو صلی اللہ میرے لئے جس عنوان کا انتخاب کیا گیا ہے اس کا حاصل ہے کہ حبِ رسول ہی روحِ ایمان ہے مگر وقت کی تنگ دامانی کا مجھے حساس توقع تھی کہ شاید میں ساڑھے چھے بجے سے آپ کو مخاطب کروں مگر ساڑھے سات کی اوپر گھلی جا رہی ہے اور کچھ تھوڑی دیر کے بعد مغرب کبھی وقت شروع ہو جائے گا تو چند منٹ جو مجھے وقت ملا ہے اس میں کچھ بنیادی باتیں ارز کر کے میں آپ سے رخصت چاہوں گا تفصیل پھر کسی موقع پر انشاءاللہ یہ بات بلکل سامنے کی ہے کہ اسلامی عقائد میں سب سے بڑا عقیدہ جو ہے وہ عقیدہ توہید بنیادی اسی پر عقیدہ توہید پر ایمان لانا یہ ہے ایمان بنیادی چیز مگر یہ بھی بات سمجھی بوچھی ہے کہ کسی چیز پر ایمان لائیہ ہی نہیں جا سکتا جب تک اس کا علم نہ ہو جس کو آپ جانیں گے ہی نہیں مانیں گے کیسے تو اب علم توہید کا علم اگر آپ کو نہ ہو تو اس پر ایمان کی کوئی شکل عقلا ممکن ہی نہیں پہلے علم پھر ایمان مگر علم کے لئے ذریعہ علم چاہیے وہ کون سا ذریعہ ہے جس نے علم دیا تو پہلے ذریعہ علم اس سے ملے گا علم پھر اس کے بعد ملے گا ایمان تو خدا کو ایک ماننے کے جو علم کے ذریعے ہیں سامنے دو ذریعہ اور دونوں کے الگ الگ نتیجے ایک ذریعہ تو یہ ہے کہ آپ اپنی اقل اسے جانے کہ ساری کائنات کا بنانے والا ایک ہی اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ کی اقل سلامتی کے ساتھ غور کرے تو اقل انسانی اس بات کو سمجھانے کے لئے کافی ہے تو اقل کے ذریعہ ادراق کے ذریعہ آپ علم حاصل کریں اور علم حاصل کر کے اسے مانیں اور دوسرا ذریعہ کیا ہے کہ آپ نبی کے ذریعہ توحید کا علم حاصل کریں دو ذریعہ اقل کے ذریعہ یا اس عہد کے نبی کے ذریعہ دو ہی ذریعہ فرق کیا ہوگا کہ جب آپ عقل کے ذریعہ خدا کوئی اکمانیں گے تو آپ کا نام ہوگا موحید آپ کو کہا جائے گا کہ آپ موحید ہیں جنہوں نے عقل کے ذریعہ اکمانا اب اس بحث میں جائی یہ نہیں کیوں صحیح مانا غلط مانا کیسے مانا وہ ایک لئے چیز ہے یہ مان کے چلیے کی صحیح مانا ایک مانا تو وہ کہے جائیں گے موحید اور جو نبی کے کہنے سے مانے گا اسے کہا جائے گا مومن اسی لئے قرآن میں توحید کا درستو دیا گیا ہے مگر کہیں ایسا خطاب نہیں ملے گا یا ایوہ اللزین وحدو اے توحید والو اے توحید والو بلکہ خطاب یہ ہے یا ایوہ اللزین آمنو اے ایمان والو اے ایمان والو ایمان ملتا ہے نبی کی ذات سے اب آپ آپ سوچیں کیسے ایمان ملتا ایمان آئے کیا علماء سے آپ پوچھیں گے ہوا تصدیق بما جاؤ به النبی صلی اللہ تعالی علی و نبی کی لائے ہوئی چیز کو دل سے مان لینا نبی کی ہدایات کو دل سے مان لینا یہ ایمان اب آپ یہ بتائیے کہ جب ہدایات کو مان لینا ایمان ہے تو کیا یہ ممکن ہے کہ ہدایت مانی جائے حادی کو نہ مان جائے کیا یہ ممکن ہے کہ دعوت تسلیم ہو دائی تسلیم نہ ہو کیا یہ ممکن ہے ارشاد مان لو مرشد کو نہ مان و کیا یہ ہو سکتا ہے کلام مان لو متقلم کو نہ مان و کیا یہ ہو سکتا ہے قول مان لو قائل کو اللہ مسل اللہ سید مقل رب حمد کما تو حب و اتر تب ہم تو صلی آل ہے تو جب تصدیق کے لئے ضروری ہے دعوت کو مان نہ اور دعوت کو مان نے کے لئے ضروری ہے دعائی کا مان نہ جب تک آپ دعائی کو نہیں مان گے دعوت ہی کو نہیں مان گے حادی کو نہیں مان گے تو اب نبی کا مان کتنی اہمیت کس قدر ضروری دوستو جب تک کوئی نبی کو نہیں مان گا بات آگے ہی نہیں بڑھے گی اسی لئے نبی کریم نے پہلے اپنے کو منوا یا اپنی دعوت شروع کرنے سے پہلے اپنے کو منوا خدا کی مسلحت دیکھئے اس کی قدرت دیکھئے کہ چالیس سال تک اپنے محبوب کو خاموش رکھا کچھ نہیں انتظار کر رہے ہیں کہ از نہ آئے تو دعوت شروع کر چالیس سال تک کس کو خاموش رکھا جس کی نبوت کا اعلان پہلے ہی ہو چکا تھا اور کیسا ہو چکا تھا کس کنتو نبیم وآدم بین المائ والتین میں اس وقت نبی تھا جب آدم مابو گل کی منزلیں تک رہے تھے کنتو نبیم وآدم لمن جلد فی تینت ہی ابھی ہست آدم پیدا بھی نہیں ہی تو میں نبی تھا جب حضور سے پوچھا گیا ترمیزی شریف کی حدیث مطا وجبت لکن نبو اے محبوب آپ پر نبوت کب لازم ہو گئی لازم کل اسے دیکھئے کب لازم ہو گئی تو فرما وآدم بین روح والجسد ابھی آدم روح و جسد کی منزلیں تک رہتے مجھ پر نبوت لازم الف واجب ہو گئی لازم لازم کا لفظ آپ بولتے ہیں اور سمجھتے بھی سورج کے لیے روشنی لازم چاند کے لیے چاندنی لازم تریہ کے لیے روانی لازم پھول کے لیے مہت لازم موطی کے لیے چمک لازم آبشار کے لیے نغم لازم ستاروں کے لیے چمکنا لازم کیا مطلب یہ ہوئی نہیں سکتا کہ سورج ہو روشنی نہ ہو چاند ہو چاندنی نہ ہو دریہ ہو روانی نہ ہو آبشار ہو نغم نہ ہو موطی ہو چمک نہ ہو بلبل ہو چینک نہ ہو ایسا ہوئی نہیں سکتا کہ نور مصطفی ہو نبوت نہ ہو نور مصطفی ہو نبوت نہ ہو تو جب میں آپ کی جذبات کی قدر کرتا ہوں مگر میں وقت کی نزاکت کا خیال آپ کو دلا رہا ہوں کہیں اس نعرے کے بہانے آپ بھی کچھ میرا وقت نہ لیتے جائیں رب تبارک تعالیٰ کہ آپ کی عمر و صحت و اقبال میں برکت ادا فرمائے تو بات یہ چل نہیں تھے تو جو پہلے ہی سے نبی یعنی حضرت آدم کے وجود سے پہلے دوسرے لفظوں میں بشریت کے وجود سے پہلے بشر کا وجود نہیں نبی بشر کا وجود نہیں نبی یہاں سے یہ نکتہ آپ نے سمجھ لیا ہوگا کہ نبی ہونے کے لیے بشر ہونا ضرور نہیں نبی ہونے کے لیے بشر ہونا سے نور مصطفیٰ نبی تھا بشر نہیں تھا نبوت کے مقام پر تھا بشر نہیں تھا پھر کیا ہاں ہماری ہدایت کے لیے نبی کو جامعہ بشری میں آنا لازمی ہے یہ تو مطلب یہ بشریت کے ہم مہتاجے وہ نہیں ہیں اگر وہ بشری لباس میں نہ دے تو ہمیں ہدایت کون کرتا ہمیں راستہ کون دکھاتا تو ان کی بشریت کی ضرورت ہمیں ہے انہیں نہیں ہے جب چاہے لباس کو پہن لے جب چاہے اتار دیں اللہ امہ صلی اللہ سید مقل عرب حمد میں اس کو ایسے سمجھا دوں کہ میراج کی رات جب حضور جا رہے تھے تو پھر اس کے بعد منظر کیا تھا تفسیر روح البیان کی الفاظ میں ہے میرا محبوب جب میراج کے رات چلا чисلا عالم اناثر سے گزرا عالم طبیعت سے گزرا عالم ارواح سے گزرا عالم بشریت سے گزرا عالم ملکوت سے گزرا گزرتا گیا اور جس عالم کے جو لوازمات تھے وہیں چھوڑتا گیا جس عالم کے جو لوازمات تھے وہیں چھوڑتا گیا اور پھر اس عالمِ عمر میں پہنچا عالمِ عمر میں پہنچا پھر قیفیت کیا تھی وہ متشابہات میں سے نہ آپ پر سمجھنا ضروری نہ ہمارا سمجھانا ضروری بس ہم اتنا جانتے ہیں کہ بندہ اپنے معبود کی بارگاہ میں تھا معبود نے جو چاہا دے دیا بندے نے جتنا چاہا لے لیا دے دیا اپنے بندے خود تو جب دینے والا نہیں بتا رہا تو میں کہاں سے بتا دوں اسی نے نہیں بتایا کہ کیا دیا تو میں کہاں سے بتا دوں کیا دیا اور لینے والے نے بھی آکے نہیں بتایا کیا لایا مگر بلایا اور دے دیا وہاں بلا کے دیا تاکہ کوئی نہ سمجھے اور سمجھنا ہو تو یہ سمجھ لے کہ یہی ایک لینے والا ہے جو بغیر واسطے کے لیے تاہے اللہم صلی اللہ سیئنہ مغلہ رہا محمد آپ خیال کرتے چلے جائے اور اس کے بعد جب آنے لگے تو پھر وہ ہی لباسمات لیتے چلے آئے تو اب ذرا سا اتفاق دیکھیں نبی کریم نے کیا بات کہی اِنَّ اللَّهَ اَسْتَخَزَنِي عَبْدٍ قَبْلَ انْ يَتْخَزَنِي نَبِيًّا خدا نے مجھے پہلے بندہ بنایا نبی بنانے سے پہلے بندہ تو حضور پہلے عبد پھر نبی اور پھر حضرت آدم کی اولاد میں آئے تو بشر اور پھر چالیس سال کے بعد اظہارِ نبوت کیا تو رسول تو نبوت ہے حضرت آدم سے پہلے اور رسالت ہے حضرت عیسیٰ کے بعد نبوت ہے حضرت آدم سے پہلے اور رسالت ہے حضرت عیسیٰ کے بعد تو اسی نبوت اور رسالت کے بیچ میں سارے انبیاء انہی کی نیابت کر رہے ہیں اللہمہ صلی اللہ سیدنا مقدارہ محمدی کہاں مات ہی بہتردہ بھی انتو سلیہ آلیں زرا صاف خیال کرتے چلے جا اچھا تو پہلے اب پھر نبی پھر بشر پھر رسول اب فرض کرو ان سے رسالت لے لو تو تین چیز باقی بچتی عبدیت نبوت بشریت بشریت لے لو تو دو چیز باقی بچتی ہے عبدیت نبوت نبوت لے لو تو ایک چیز باقی نہیں بچتی ہے عبدیت عبدیت پہ داغ نہیں رکھ رہے ہیں اچھا ایک بات بتاؤ اگر ہم سے ہمارا کیا حال ہے ہمارا حال ہے پہلے ہم بشر ہیں پھر کچھ پہلے بشر پھر پروفیسر پہلے بشر پھر ڈاکٹر پہلے بشر پھر معلوی پہلے بشر پھر مفتی پہلے بشر پھر امام تو ہم پہلے بشر پھر کچھ اگر ہم سے بشریت لے لے تو کیا بچے ہم سے بشریت لے لو تو کیا بچے ان سے بشریت لے لو تو دو چیز بچتی ہے عبدیت بچتی ہے نبوت بچتی ہے تو بات یہ ہے کہ بشریت ہماری حقیقت ہے ان کا لباس ہے ہماری حقیقت ہے ان کا لباس ہے لباس جب چاہیں اتار دے اعلانِ نبوت اذنِ دعوت چالیس سال کے بعد اسی لباس میں دھوکہ ہو گیا دھوکہ یہ ہوگا کہ نبوت چالیس سال بعد ملی چالیس سال بعد ملی اس لئے وہ ہی دیکھ رہی جب دعوت چالیس سال کے بعد تو نبوت بھی چالیس سال کے بعد بات بھی بڑی سیدھے انداز سے سمجھنے کی اگر نبوت پہلے ہوتی تو دعوت بھی پہلے ہوتی سیدھی اسی بات مگر وہاں تو معاملہ کچھ اور تھا دعینِ اللہِ بے اذنی دفتک خدا حکم نہ دے خاموش اپنی زندگی کو دکھا رہے ہیں ایک بات بتاؤ اگر خدا حکم دے دیتا بچپنی سے ہی کہ تم دعوت دو تو کیا نبی نہ دیتے کیا اپنی ماں کے گود میں حضرتِ عیسیٰ نے اپنی نبوت کی بات نہیں کی یہ کوئی خاص بات تو نہیں تھی مگر نہیں اب مجھے بتاؤ چالیس سال تک نبی کی زندگی کو لوگوں نے دیکھا دیکھا اچھی طرح سے خوب اچھی طرح سے دیکھا تو نتیجہ کیا نکالا امین ہیں صادق ہیں حکم ہیں جھوٹے نہیں ہیں تو اب گویا یہ چالیس سال جو تھا نبی اپنے کو سمجھا رہے تھے اپنے کو سمجھا رہے تھے منوا رہے تھے اور قوم نے مان لیا ماننے کے بعد بھی نتیجہ دیکھو کہ جب چالیس سال کے بعد نبی نے اپنی دعویٰ شروع کی اور لوگوں کو امتحان کے طور پوچھ بھی لیا اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے تو کیا میرے کہنے سے تم مان لوگا پہلے پوچھا تھا نبی نے مجھے کیسا جانتے ہو مجھے کیسا مانتے ہو سبوں نے امین و صادق کا کہچھا تو میں یہ کہوں تم مان لوگا کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیں گے تمہیں ہم مان لیں گے آپ جھوٹے نہیں تو نبی کی پوری ہدایت کا خلاصہ کیا تھا کہ جو میرے کہنے سے تم بے دیکھے لشکر کو مان رہے ہو تو میرے ہی کہنے سے بے دیکھے خدا کو مان جاؤ میرے ہی کہنے سے تو پہلے اپنے کو منوایا پھر اپنے خدا کو منوایا پہلے اپنے کو منوایا پھر اپنے خدا کو منوایا لوگ یہی غلطی کرتے ہیں نبی کی سنت تو یہ تھی کہ پہلے نبی کو منواو پھر خدا کو منواو غلطی یہ ہو رہی پہلے خدا کو منوا رہے ہیں پھر نبی کی بات ہوتی ہے اُلڑ گیا معاملہ نبی نے تو پہلے اپنے کو منوایا اور اس کے بعد اپنے خدا کی دعوت دی اچھا بتائیے کیا نبی کے کہنے سے سب انہیں مان لیا چالیس سال کے تجربے کے بعد ابو لہب کی بولی آپ نے سن رکھی ہوگی تَبَلَّقَ سَائِرَ الْيَوْمِ الْلِحَاسَ جمع تَلَا حراکت ہو آپ کے ہاتھ ٹوٹ جائیں کیا اسی لئے جمع کیا تھا چچا بولا مخالفت میں شور اٹھ گیا کیا مان لیا کیا سمجھے جیسے ہی دعوت شروع ہی ویسے ہی عدعوت شروع ہی ہوئی نا ہوئی تو اگر نبی بچپنے سے دعوت شروع کرتے تو کیا دعوت نہ ہوتی ہوتی کی نہ ضرور ہوتی تو خدا کی حکمت کو منظور تھا محبوب خاموش رہو چالیس سال تک یہ تمہیں سچا کہلیں صادق کہلیں امیل کہلیں حکم بنا لیں اعتماد کرلیں جب چالیس سال کے بعد یہ تجھے جھوٹا کہیں گے تو خود جھوٹے ہو جائیں گے چالیس سال کے بعد جب تو تیری امالک میں شک کریں گے خود بے ایمال ہو جائیں گے تو چالیس سال تک نبی نے کوئی اعلان نہ کر کے اپنے کو سمجھایا اپنے خدا کو تئیس سال سمجھایا اپنے کو چالیس سال سمجھایا چالیس سال تک اپنے کو سمجھایا کیوں ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ دعوت کو مانو دائی کو نہ مانو ہدایت کو مانو ہادی کو نہ مانو تو محمد الرسول اللہ ہادی ہیں لا الہ الا اللہ ہدایت ہے محمد الرسول اللہ دائی ہے لا الہ الا اللہ دعوت ہے محمد الرسول اللہ قائل ہے لا الہ الا اللہ قول ہے محمد الرسول اللہ ذاکر ہے لا الہ الا اللہ ذکر ہے محمد الرسول اللہ مرشد ہے لا الہ الا اللہ ارشاد ہے ایسا ہوئی نہیں سکتا کہ مرشد کو نہ مانو ارشاد کو مان لو حادی کو نہ مانو ہدایت کو مان لو تو کتنا اہم ہوا رسول کا ماننا بغیر رسول پر ایمان کے بات آگے نہیں بڑھتی مگر ایک بات اور بتاؤں ماننے کے لیے کیا چاہیے آپ کس کو مانیں گے جدھر آپ کے دل کا چھکاؤ جس کی سچائی کا یقین تو اسی دل و دماغ کے میلان کا نام ہے محبت آپ کچھ دیکھیں گے جب مانیں گے کسی کمال کو دیکھیں گے سچائی دیکھیں گے کس کو دیکھیں تب مانیں گے تو ایمان کی منزل محبت سے شروع ہوتی ہے پہلے چاہو پھر مانو بغیر چاہے ماننا صحیح نہیں ہوگا دل میں محبت نہ ہو تو یہ ایمان کی صورت ہوگی ایمان کی حقیقت نہ ہوگی حقیقت ہے ایمان سے پہلے تو محبت اسی لیے مومن کی تعریف ہی حضور نے خود ہی کر دی لَا يُمِنْ وَحَدْكُمْ حَتَّىٰ كُونَ حَبَّ إِلَيْهِ مِمْ وَالَدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّا سَجْمَئِدْ تم میں سے کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کی مجھے اپنے باپ بیٹے ساری کائنات سے زیادہ محبوب نہ بنا لیں سرکار نے یہاں تک کہا لَا يُمَنْ وَحَدْكُمْ حَتَّىٰ كُونَ حَبَّ إِلَيْهِ مِنْ نَفْسِي تم میں کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کی اپنی جان سے زیادہ مجھے محبوب نہ بنا لیں اب آپ خیال فرمائے یہاں پہ ایک بات سمجھیں آپ ایک چیز ہے محبت اور ایک چیز ہے احبیت اس کا بالکل ہندی کا چندی اردو کا سردو کر دوں ایک ہے نبی کو چاہنا اور ایک ہے نبی کو سب سے زیادہ چاہنا تو چاہنے کا نام ہے محبت اور سب سے زیادہ چاہنے کا نام ہے حبیت تو نبی کو چاہنا یہ ہے ایمان اور سب سے زیادہ چاہنا یہ ہے کمال ایمان یہ ہے ایمان کا کمال جو زیادہ نہیں چاہتے انہیں ایمان کی لذت نہیں ملتی ایمان کی لذت اسے ملتی ہے جو سب سے زیادہ چاہے اپنی جان سے زیادہ چاہے دیکھو میں محبت کی بڑی قسمیں ہیں محبت نفسانی محبت جسمانی محبت احسانی کوئی احسان کرے آپ اسے چاہنے لگیں کسی سے آپ کا نسلی رابطہ ہو آپ اس وجہ سے اسے چاہیں کسی کو آپ نفسانیت کی بنیاد پر چاہیں نفس کا تقاضہ ہو اس لئے چاہنے لگیں میں ان محبتوں کی بات نہیں کر رہا ہوں میں جس محبت کی بات کر رہا ہوا ہے محبت ایمانی جو ایمان کا تقاضہ ہوتا محبت ایمانی تو اس کے بغیر کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا یہاں پر بات اور بھی کچھ تفصیل جاتے ہیں مگر میں تیزی کے ساتھ تھوڑی سی بات اور ارت کرنا چاہتا ہوں کہ بھئی محبت کا میعار کیا ٹھیک ہے ہم سبھی کہتے ہیں رسول کو بہت چاہتے ہیں ایمان والے تو سبھی کہتے ہیں ہم محبت کرتے ہیں ہم محبت کرتے ہیں مگر اس کا کوئی میعار بھی تو ہے اور کچھ اس کی علامت بھی تو ہے واقعی کافی وقت چاہیے اس موسمون کے لئے کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ بھئی رسول کی محبت یہی ہے کہ رسول کی اطاعت کرو بات لگتی ہوئی ان المحب لمن يحبو متیعو چاہنے والا اپنے محبوب کی اطاعت کرتا تو بس بس اطاعت کرو یہی ہے محبت یہ ہے میعار محبت مگر دوشتو میں اس واضح لفظوں میں کہنا چاہتا ہوں یہ صحیح ہے کہ اطاعت محبت کی دلیل ہے مگر اطاعت کون سی اطاعت کسی اطاعت کو آپ محبت کی دلیل قرار دیں آپ کے کیا اطاعت کئی قسم کی ہوتی ہے ہاں ہوتی ہے کئی قسم کی ہوتی ہے آپ کسی کی اطاعت کریں خوف سے نہیں مانیں گے دجوتے پڑیں گے ہمارے ہندوستان میں جب امرجنسی تھا سب ہی اطاعت کر رہے تھا بڑے بڑے دارو لفتہ وہ بھی اطاعت کرنے لگ گئے بڑے بڑے دارو لفتہ اطاعت کرنے لگے یہ سن کر آپ کو مسرط ہوگی کہ صرف ایک بریلی شریف کا دارو لفتہ تھا جس نے اطاعت نہیں کیا اور سب وہی بولی بولنے لگے جو گورمنٹ بولوانا چاہتی رہے خاندانی منصوبہ بندی کے تعلق سے زیادہ تفصیلات میں میں کہاں لے جاؤں آپ کو دیکھا آپ نے تو یہ خوف والی اطاعت اور ایک ہوتی لالچ والی اطاعت میری بات مل لو یہ ملے گا کسی ٹیکسی والے کو پکڑ لیا کیا ہے کیا کام کر دے ہو کام میں ٹیکسی چلا تو ارے چل میرے ساتھ دنیا کی سیر بھی ہو جائے گی ادھو ادھر دیکھنا بھی ہو جائے گا چل میری بات مان کام چھو اتنا تجھے دیں گے جتنا تجھے ملتا اس سے زیادہ لالچ دیا تو یہاں سے لے کے نیوارک پہنچ گئے نیوارک اس نے دکھلے تو لاس انجلس پہنچ گئے گھوما رہا ہے اس کو وہ گھوم رہا ہے ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر اس قریے سے اس قریے میں اس شہر سے اس شہر میں تو یہ بھی اطاعت ہے مگر یہ لالچ والی ہے تو نہ لالچ والی اطاعت تلیر محبت نہ خوف والی اطاعت وہ جو محبت والی ہو یعنی جس پر آپ کا جذبہ محبت آپ کو مجبور کر دیں محبت والے اطاعت کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں فرائض واجبات کو تو جانے دیجئے مباہات میں بھی اطاعت کرتے ہیں محبت اطاعت پر مجبور کر آتے ہیں مگر وہ محبت والی اطاعت رسول کے عشق و محبت میں چور ہو کر جذباتِ علفت سے مجبور ہو کر جو اطاعت کریں وہ ہے دلیلِ محبت ذرا صاحب نے نہیں دیکھا اطاعت کرنے والوں کو حضرتِ عبداللہ بنِ مسعود خطبہ دے رہے ہیں درمیانِ خطبہ میں مسکرہ پڑھے لوگ نہیں سمجھ سکے کہ مسکرانے کا کونسا مقام تھا کونسا مقام تھا بعد میں پوچھے فلاں مقام پر آپ مسکرہ پڑھے تھے کہ سنو جب اللہ کے رسول یہ خطبہ دے رہے تھے تو اسی مقام پہ سرکار بھی مسکرہ پڑھے تھے اسی مقام پر ہم بھی نہیں سمجھے تھے کیوں مسکرہ ہے مگر میں نے سوچا کہ جب سرکار نے مسکرہ کے پڑھا ہے تو مجھے بھی مسکر آکے پڑھنا ہے مجھے مسکر آکے پڑھنا ہے جب حضرت عبداللہ ابن عمر کے پیروں میں نالین لوگوں نے دیکھی اور اس میں بسنتی رنگ دیکھا تو پوچھا یہ رنگ اس رنگ کی نالین آپ نے کیوں پسند فرمائی کہ اس میں کیا خوبی ہے کہا سب سے اچھی خوبی سب سے بڑی خوبی یہی ہے کہ میں نے سرکار کو پہنے ہوئے دیکھا ہے میں نے سرکار کو پہنے ہوئے دیکھا ہے ذرا سا دیکھو محبت اطاعت پر مجبور کراتی یہی حضرت عبداللہ ابن عمر جا رہے تھے لوگوں سے ٹھہروں میں آتا ہوں ایک درخت کی آر میں پہنچ گئے لوگوں نے سمجھا شاید کوئی فطری ضرورت پوری کرنے گئے تھوڑی ہی دیر کے بعد واپس آئے پوچھا کہ کہاں گئے کیسے آگئے کہا کہ جب سرکار ہمارے ساتھ جا رہے تھے تو سرکار یوں ہی درخت کی آر میں اپنی فطری ضرورت پوری کرنے کے لئے بیٹھ وہاں تشریف لے گئے تھے تو وہ ضرورت تو مجھے نئی پیش آئی مگر میں نے سوچا جا کر ویسے بیٹھتا رہوں جیسے سرکار بیٹھ گئے تھے جا کر وہاں صرف بیٹھ جاؤں محبت اطاعت پر مجبور کراتی ہے تو وہ کونسی محبت وہ کونسی محبت دلیل ہے کونسی اطاعت دلیل ہے جو محبت کی پیداوار اس میں لالچ ہے او بات بھی ہے لالچ کب تک لالچ والی اطاعت کب تک جب تک مغرز وابستہ مغرز پوری السلام علیکم وآلیکم جائیے اپنے کام سے اپنے کام سے اور خوف والی اطاعت کب تک جب تک در لگا ہوا در ختم اطاعت ختم مگر محبت والی اطاعت یہی باقی رہنے والے ہیں مگر کہیں آپ یہ نہ کہہیں نہیں سا محبت والی بھی جاتی ہے دیکھا ہوگا آپ نے اپنے اطراف میں محبت والی بات بھی ختم ہوتی ہے مگر میں آپ کو بتاؤں محبت والی اطاعت ختم نہیں ہوتی خوف تو دور ہو سکتا ہے غرز تو پوری ہو جا سکتی ہے اب محبت والی اطاعت کب ختم ہوتی ہے جب محبت کم ہو رہا ہے آپ کہتے ہیں ساں محبت بھی کم ہوتی ہے میں پوچھتا ہوں کب کم ہوتی ہے محبت اس وقت کم ہوتی ہے کہ جس کمال سے محبت متعلق ہو اس کمال میں زوال آئے آپ سمجھنا کی کوشش کریں ہم نے کسی کو چاہا تھا اس کے خطیب ہونے کی وجہ سے خطابت کا زور کم ہوا محبت کم ہو گئی ہم نے کسی کے حسن و جمال کی وجہ سے اسے چاہا حسن و جمال ڈھل گیا محبت کم ہو گئی ہم نے کسی کے علم و فضل کی وجہ سے اسے چاہا علم و فضل ہلکا پڑ گیا محبت ختم ہو گئی تو جس کمال سے محبت وابستہ ہوتی ہے جب اس کمال میں زوال ہو تو محبت ختم ہوتی ہے میں تو اس محبوب کی بات کر رہا ہوں جس کے کسی کمال میں زوال نہیں جس کے کسی کمال میں زوال نہیں وہ محبوب ایسا محبوب جو چلا اور چلتا جا بڑھا تو بڑھتا گیا اٹھا تو اٹھتا گیا چمکا تو چمکتا گیا جمکا تو دمکتا گیا دنا فتد اللہ وہاں بھی پہنچا تو ابھی یہی سنائی دیرا تو جس کا کمال بڑھتا ہی جا رہا ہے اس سے اگر محبت وابستہ ہو گئی تو کبھی نہیں جائے گی چاہے تیرے گلے پہ خنجر رکھ دیا جائے چاہے تجھے تلوار کی نظر کر دیا جائے چاہے تجھے بھوکا رکھا جائے چاہے تجھے پیاسا رکھا جائے اس لیے کہ جس محبوب سے تو مطالق ہے نہ اس کے کمال کو زوال نہ اس کی محبت کو فنا اللہم صلی اللہ سیدنا مغلہ رحمت نے ذرا صاحب خیال فرماتے جائیں تو اس چیز کو اچھی طرح سے سمجھو تو اصل پھر اصل میں میار محبت میں بتا دوں بس بات ختم کر دوں میار محبت کیا ہے حب و کش شیعہ یعبی وہی اسی کسی چیز سے محبت کرنا یہ تمہیں گونگا بنا دیتا ہے اندھا بنا دیتا ہے بہرہ بنا دیتا ہے بہرہ اندھا محبت کرنے کے بعد محبت کرنے سے پہلے آنکھی آرہے اور سننے والے بھی اور محبت کیا بہرہ ہو گئے کیا مطلب جب کسی سے آپ محبت کرنے کے تو اب آپ کی نظر صرف اس کے کمال پر ہو گئے اس کے جمال پر ہو گئے اس کی برائی سننے سے آپ بہرے ہوں گے اس میں عیب دیکھنے سے آپ اندھے ہوں گے جو محبت کا دعویٰ کرے اور عیب کی تلاش کرے اس کو اپنے دعویٰ پر نظر سانی کرنا چاہیے ماننے سے پہلے یا ابتلاش کیا جاتا ہے ماننے کے بعد نہیں ایک مثال اس موقع میں میں دے دیتا ہوں آپ کے شہر میں مجھے ایک فونٹن پین کی ضرورت ہوئی چلا گیا دوکان پر اور دوکان پر جانے کے بعد میں نے کہا مجھے فونٹن پین چاہیے چاہیے ایک وہ دکھا رہا ہے ایک درجل لاکھے سامنے رکھتی ہے میں اسے اٹھا رہا ہوں اسے دیکھ رہا ہوں اسے اٹھا رہا ہوں اسے دیکھ رہا ہوں کسی کو چلا رہا ہوں کسی کو کھول رہا ہوں میری نظر تنقیدی ہے میں کیا دیکھ رہا ہوں اس کا عیب دیکھ رہا ہوں عیب ہو تو چھوڑ دوں عیب ہو تو چھوڑ دوں اپنایا نہیں ہے نا عیب دیکھنے کا موقع خوب دیکھو اس میں کوئی کمی تو نہیں کوئی نقص تو نہیں لینا ایک ہے دیکھ رہا ہوں ایک درجن اور پھر سو سمجھ کر کے جب میں نے اسے ایک پسند کر لیا لے لیا لے کے لگایا چل پڑا تو دوکان پر جب تھک تھا تو درجنوں مرتبہ اسے دیکھا اور پیسہ دے دے میں کے بعد گھر تک چلایا ایک بار بھی نہیں دیکھا گھر تک چلایا اور ایک بار بھی نہیں دیکھا اور پھر سید فضل الرحمن صاحب ملے میں نے اپنی نگاہ انتخاب کی داد لینی چاہی اور دیکھایا ان کو تو فوراً انہوں نے بھی تنقیدی نظر سے دیکھنا شروع کیا ارے کیسا اٹھا لائے آپ قلم یہ شہر ہمارا تھا آپ کو مجھے ساتھ لے کے جانا چاہیے تھا تو میں نے کہا دیکھئے صاحب آپ یہ نہیں کی باڑی نہ دیکھئے جا دیکھئے چلتا کتنا اچھا ہے ذرا وہ دیکھئے تو وہ عیب دکھا رہے ہیں میں خوبی دکھا رہا ہوں بات یہ کہ وہ چیز میری ہے ان کی نہیں ہے وہ چیز میری ہے ان کی نہیں ہے میں نے اپنا بنا لیا اب اس میں کوئی کمال ہو تو دکھاؤ عیب کی بات مت کرو کمی کی بات مت کرو نقص کی بات مت کرو میں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ کے رسول کو اپنا لیا ہے اب نہ ہم کوئی عیب دیکھیں گے نہ کوئی برائی سنیں گے ہم دیکھیں گے تو صرف کمال دیکھیں گے ہم دیکھیں گے تو صرف جمال دیکھیں گے اللہم صلی اللہ سیدنا مغولہ ربا خمد کمات ہی بہت طرزہ بھی انت صلی اللہ دو لفظ اور سن لیجئے دوستو قلم میں تو عیب ہو سکتا ہے عیب دار قلم کا عیب اپنانے کے بعد ہم دیکھنا پسند نہیں کرتے تو جو رسول بے عیب ہو جو رسول بے عیب ہو اس کی کسی چیز میں کوئی کمی دکھانا چاہے تو ہم کیا کہیں گے حضرت حسان کا شیر پڑھ کر کے بات ختم کر دیں گے وَحَسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتْتُ عَيْنِي وَعَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتْتُ عَيْنِي وَحَسَنُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاؤُ اے محبوب آپ سے زیادہ حسین و جمیل میری نگاہوں نے نہیں دیکھا اور کیسے دیکھے آپ سے زیادہ کامل تو کسی عورت نے پیدا ہی نہیں کیا اللہم صلی اللہ سیدنا مغلال محمدین کما تشبو تردہ بین تسلی علی وَعَجْرُ دَوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالْمِينَ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکو سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکو سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکو سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکو دونوں عالم کا حاجت روا گیا ساری دنیا کا مشکل خوشہ آگیا گود میں تیری نورے خدا آگیا آمنا تیری قسمت پہلا خوشہ آگیا مصطفیٰ جان رحمت پہلا خوشہ آگیا خوشہ آگیا خوشہ آگیا ہی دا آیت بیلا پھول ہسنے لگے کھلوٹھی ہر کلی پھول ہسنے لگے کھلوٹھی ہر کلی رس کے جنت بنی آمینہ کی گلی گود میں لے کے جس کو حلیمہ چلی اس رسالت کی دولت پہلا کھو سلا مصطفی جان رحمت پہلا کھو سلام شمع بز میں ہدایت بیلا کھو سلام یا حبیبی مرحبا یا حبیبی مرحبا یا حبیبی مرحبا جد الحسین مرحبا یا نور العینی مرحبا یا حبیبی مرحبا یا حبیبی مرحبا یا امام القبلت یا رسول السقل فاتح بدروخ نین راحت جانور عین مصطفی و مجتبا یا حبیبی مرحبا جد الحسین مرحبا یا نور العینی مرحبا بلغ اللہ لاب کمال کشف الدجاب جمال حسنت جمی و حزال صلو علی وآل شمس دعا پر لاکھوں سلام بدر دجا پر لاکھوں سلام لاکھوں در در لاکھوں سلام عالی سے عالی ان کا مقام سب انبیاؤں کے وہ ہے امام کل اولیاء ہیں ان کے غلام شمس دعا پر لاکھوں سلام بدر دجا پر لاکھوں سلام لاکھوں در در لاکھوں سلام اتنا کرم تو فرمائیے روزے پہ سب کو بلوائیے حاضر کھڑے جتنے غلام شمس دعا پر لاکھوں سلام بدر دجا پر لاکھوں سلام لاکھوں در لاکھوں سلام احمد یا حبیب یا حبیب سلام سلام علیک یا اولا غریب احمد یا حبیب یا حبیب سلام سلام علیک سلام علیک وجد میں جھومے جشن منائے خوشیوں سے مسکائے وجد میں جھومے جشن منائے خوشیوں سے مسکائے ڈالی ڈالی پتہ پتہ مستی میں لہرائے ڈالی ڈالی پتہ پتہ مستی میں لہرائے سوز میں ساز ملائے اور یہ نغمہ سنائے سلام علیک سلام علیک گمبد خزرا کے جلو میں ہم سب گم ہو جائے گمبد خزرا کے جلو میں ہم سب گم ہو جائے نورانی رحمت کی فضا میں دل سے سب کھو جائے نورانی رحمت کی فضا میں دل سے سب کھو جائے عشقوں کو برسائے اور یہ نغمہ سنائے سلام علیک سلام علیک احمد یا حبیب یا حبیب سلام علیک یا اونالغریب سلام علیک سلام علیک انجم یاد نبی کا رشتہ سب رشتوں سے بالا ہے انجم یاد نبی کا رشتہ سب رشتوں سے بالا ہے ان کی یاد میں عشق بہانہ شغل یہ سب سے عالی ہے یاد نبی کو عام کرے اور یہ نغمہ سنائے سلام علیک سلام علیک بیدی